دو چھوٹے بچے اوہ نوجوانوں خدا رہا واپس لوٹو اپنے دین کے طرف دو چھوٹے بچے اور یہ اس طرح کے لفظ ہیں مجھے کہہ لینے دو وہ دیسی تھے مجھے کہہ لینے دو پینڈو تھے وہ دو بچے آکے حضرت عبد الرحمن ابن عوب سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں چاچا جی ابو جال کدھر ہے یہ لفظ ہیں حدیث میں چاچا جی چاچو کدھر ہے ابو جال وہ کہتے ہیں میں نے ہاسکی کہا پتر تم نے کیا کہنا ہے تو چھوٹے والے کو باتیں بھی صحیح نہیں کرنے آتی تھی کہنے لگا چاچا اسے مارنا ہے کہ کیوں مارنا ہے اس لیے کہ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو برا کہتا ہے معاذ اللہ کہا تم اگر نام مار سکے تو تو چھوٹا کہہ رہا ہے کہتا ہے نام مار سکے تو مرے گے تو صحیح نہ حضور کے نام پر حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا مریں گے ہم ماریں گے اس ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو معاذ اللہ حضور کو برا کہتا ہے میدان میں آئے دونوں زور زور سے تلواریں ماری گھوڑے سے گرا لیا ابو جال کو حضرت معاذ جو تھے بڑے والے ان کا بازو کٹ گیا تھوڑا سا گوش سا لٹک رہا تھا یہ نرم و نازک بچے ہمارے یہ میدانوں میں کام کریں گے ان کو تھکاوت ہوتی ہے جو پینا ڈال کی گولی کھا کے سوتے ہیں رات کو بازو لٹک رہا تھا حضرت معاذ نے اس پر اپنے پیر رکھا جھٹکا دے کے اتار دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا انہوں نے گردن کاٹ دیا ابو جال کی دونوں تلواریں لے کے حضور کے پاس گئے چھوٹا کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے بڑا کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے کہتا ہے نہیں تو تو پیچھے تھا میں نے مارا ہے وہ کہتا ہے نہیں تو تو پیچھے تھا میں نے مارا ہے فرما تلواریں دکھاؤ نہ جب تلواریں دکھائیں تو حضور فرمانے لگے تم دونوں نہیں مارا ہے برابر کا ثواب ہے جس کا بازو کٹا تھا کریم رسول نے فرمای ادھر لانا بازو وہ بازو لائے حضور نے اسی جگہ رکھ کے نا دوبارہ لواب دہن لگایا حضرت مار حضرت عثمان غنی کے زمانے تک موجود رہے فرماتے ہیں کٹنے سے پہلے طاقت کم تھی جب حضور نے جوڑا ہے تو طاقت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے